اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جورکوس اور اس کے سپائی سانجات پر حملہ کرنے کے لئے اپنے گڑھوں کو بھگا رہے ہوتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے راستے میں کوچھ گھار لگائے وہ سپائی بہر رہ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر جورکوس اور اس کے سپائی رکھ جاتے ہیں اور ان حملہ آوروں سپائیوں کو دیکھنے لاکھ پڑتے ہیں وہ سپائی جورکوس کے سب سپائیوں کو چاران طرف سے گھیر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قلعہ کوول کا کماندار انڈیاس بہر رہتا ہے اور جورکوس بھی اسے دیکھ رہتا ہے جورکوس کہتا ہے کماندار انڈیاس آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آگے سے جورکوس کہتا ہے میں نے تمہیں کسٹنٹنیا سے اس لیے نہیں بلایا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق کام کرو جورکوس جورکوس کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو تلاش کر لیا پہلے اس کا کام تمام کروں گا پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی کروں گا آگے سے جورکوس کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو اگر تم اسی طرح زید پر اڑے رہے تو پھر تمہیں افسوس ہوگا اس لیے مجھے کسے دوسرے جانباز کو تلاف کرنے پر مجبور مت کرو اس کے بعد جورکوس آپ نے گڑے سے نیچے اتراتا ہے اور کہتا ہے آپ چاہتا ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد چھوڑ دوں اور اس کے ساتھ ہی آگے آنے والے انڈیاز کے سپائیوں کو مکم مار دیتا ہے انڈیاز کا خاص سپائی اپنی تلوار نکالنے لگتا ہے تو انڈیاز اسے روک دیتا ہے اور جورکوس انڈیاز کی جانب دیکھ رہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنجار اکھلہ گھڑے پر سوار آگے بڑھ رہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے راست میں ایک تیر آخر لگتا ہے تو سنجار اپنے گھڑا روک دیتا ہے اور دیکھتا ہے تو یہ تیر پھینگنے والا اور کوئی جنبلکہ تورنا خاتون ہوتی ہے اور سنجار نے اپنے موں پر ماسک پہنے ہوتا ہے تورنا خاتون کو دیکھ کر اپنے موں سے ماسک اتار دیتا ہے تورنا خاتون کہتے ہیں میں وہ ادھورہ اضافہ پورا کرنے آئی ہوں آگے سے سنجار کہتا ہے تو مجھ تاک کیسے پہنچیں اس کے بعد تورنا خاتون کو خیال آتا ہے کہ جب سنجار اچواند کیلے سے جا رہا تھا تو اسے پیچھے سے جہتے ہوئے تورنا خاتون نے دیکھ لیا تھا اس کے بعد تورنا خاتون آگے بڑھ تو بھی کہتا ہے کہ تم جہاں بھی جا رہے ہو مجھے وہ جگہ وہ ساب جگہیں ملوم ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے کہ انہیں چھپ کر کوئی دیکھ رہتا ہے اور یہ ساب کے ساب ان باطنیوں کے آدمی ہوتے ہیں جن کے یورکوس کے اضافہ تورنا خاتون سنجار کے جانے میں دیکھ رہے ہوتی سنجار کہتا ہے میں تمہیں بیوش کرنے پر مجبور تھا امیر زادی کیا تم اپنی زیر نہیں چھوڑو گی آگے سے تورنا خاتون کہتا ہے میں حقیقت جانے بغیر نہیں رہوں گی میں اپنی بابا کو تمہارا نہ بتا سکتے دی مگر میں نے نہیں بتایا صرف اس لئے تاکہ تم سے حقیقت جان سکوں اس کے بعد تورنا خاتون کہتے پہلے تم نے یوں گزرتے ہوئے میری جان بچائی پھر تمہاری والدہ کی طبیعت خراب ہونے کا مسئلہ ہوا اور میں تمہارے اس طوقے میں آگئی اور ناظرین اگرام ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں وہ چھپ کر سپائی بھی دیکھ رہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے کہ سنجات آگے بڑھنے لگتا ہے تو تورنا خاتون اپنا تیر کمان سنجات کے جانب کتب بھی کہتی ہے تم نے جو مجھے پھول دیا تھا اسے صرف ایک چیز سے زندہ رکھ سکتی ہوں لیکن تم اپنے جھٹوں کے ذریعے اسے مردہ کر رہے ہو اور وہ سچائی اور حقیقت ہے جو مجھے دوم میں نظر آ رہے گیا ہے ناظرین اگرام ہم دیکھتے کہ سنجات تورنا خاتون کے جانب ذکر ہوتا ہے تورنا خاتون کیا دیکھتے کہ تمہیں اپنے ان جھٹوں کی قیمت چکا نہیں ہوگی اور سنجات سیدھا آگر تیر کمان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم حقیقت جانا چاہتی ہو تو تو اس پھول کو زندہ رکھنا جو میں نے تمہیں دیا تھا اور اگر تمہیں مجھ پر آپ بھی یقین نہیں ہے تو پھر تیر چلا دو اور اگر تم میری آنکھ میں آنکھیں ڈال کر تیر نہیں چلا سکتی تو پھر میں مر جاتا ہوں تمہارے طرف سے آنے والے تیر کو مہنگداری نہیں سمجھ گا اس لئے پرشان مت ہونا اور سنجار ترنا خاتون کو جانب گھڑ کے ساتھ دیکھ رہتا ہے تو ہم دیکھتے ہوں وزا اگر تمہارے پیٹ کارکے ترنا خاتون کے ظنجر تیر تیمہ ابارہ بہتوں نے کھ hundreds مرد 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 موض کیا ہے سنجار پیٹ کر کے تورنا خاتون کے جانب کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے سنجار اپنا خنجہ نکلتا ہے اور پھینک کر ان حملہ آوروں کے ایک سپائی کو دے مرتا ہے جیسے وہ خنجہ لگنے پر ویپر گر جاتا ہے تورنا خاتون پچھ مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ سپائی ہوتے ہیں سنجار پاس آکار کا دکار لگائی گئی ہے تم میرے پچھے چھپ جاؤ تورنا خاتون کہتی ہے یہ تمہارے پچھے چھپنے کا نئی وقت ہے بلکہ کندے سے کندہ ملا کر لڑنے کا وقت ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تورنا خاتون اپنی تیر کمان کے ذریعے اور سنجار تلوار کے ذریعے ان کا فرمہ پر ایک ہے کہ مانے ٹوٹ پڑتے ہیں ادھر سنجار اپنی تلوار کی مادت کو استعمال کرتے ہیں ان حملہ آوروں کو ختم کرتا ہوتا ہے ادھر تورنا خاتون اپنی تیر کمان کے ذریعے سلسل ان سے بھی سپاہیوں کو ختم کرتے ہوتا ہے اس کے بعد اہم تک تھے کہ ایک سپاہی آگے باڑھ کر دورنا خاتون پر حملہ کرتا ہے دورنا خاتون وہ سی ترک مان کے ذریعے اس کا ختمہ کر دیتی ہے اور اپنی تلوار بینیام کرتا ہوتا ہے ان بخی سپاہیوں کو ختم کر دیتی ہے ایک سپاہی کو سنجار پکڑ کرتا ہے تاجر مکھائل کے کتے بتاؤ وہ کہاں ہے آگے سے وہ سپاہی کا تقریب ہی ہے تمہاری مالکہ پر منہ بن کر آنے والا ہے سنجار کے تفیر اسے دیکھ لوں گا میں اس کے ساتھ ہی اس کا اقلہ کر دیتا اور تورنا خاتون سنجار کے جانب دیکھتے ہوتی اور سنجار ان صاحب کو قدم کر کے تورنا خاتون کے اسے کہتا ہے آپ سمجھ گئی ہے امیرزادی میں چہرہوں طرف سے دشمنوں میں گیرا ہوا ہوں میرے راج اس قدر بڑھا ہے کہ اس نے دشمنوں کی اقل سلاف کر لی گیا اب اگر تم چاہو تو اپنا تیر میرے دل میں اتار دو لیکن مجھے جھوٹا مات کہو اور خاصہ پر یہ مات کہو کہ میں تم سے جھوٹ بھو رہا ہوں تو ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ تورنا خاتون سنجار کے جانب دک پڑی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے سنجار کہتا ہے جب مناسب وقت آئے گا تو حساب سے پہلے تمہیں ہی حقیقت کا علم ہوگا تو ناظرین اکرام تورنا خاتون سنجار کے جانب دیکھ رہی ہوتی ہے سنجار کہتا ہے اور اس وقت تک اس پھول کو زندہ رکھنا جو میں نے اتار میں دیا تھا ادھر انڈریس یورکو سے کہہ رہتا ہے کیا تمہارے بھائی کا خون ہمارے مقدس فریزے سے بڑھ کرے ملک شاہ ہماری ناکھ نیچے آخر ہمارے سپائیں کو قتل کر کے چلا گیا اور پھر ہمارے مزاق کو اڑھانے اور ہمیں دھمگانے کے لیے اپنے کا سر بھی بھیج دیا انتقام تاب لینا جہاں پوریس تالجوہ سالترنت ختم ہو جائے سمجھ گئے تم آگے سے یورکو سے کہتا ہے یورکو سے کہتا ہے تم ہمارے مقصد کی خاتے تم آپ کے بھائی کے ساتھ اپنی قسم کو بھی دفن کرے ہو آگے سے یورکو سے کہتا ہے مقصد ہمیشہ ہماری پیش نظر آ لیکن میرا بھائی بھی جائے اس نے بھی اس مقصد کی خاتے جان دیئے اس کا انتقام نہیں لوں گا تو دل کو ٹھینڈر نہیں پہنچ گئی اور اس کا قاتل کوئی عام طور کا نہیں ہے بلکہ سلجوہ سالترنت کا ایک جسور ہے انڈیاس یورکو اس کا گرمان پکڑ تو بیکت ہے اگر تم نے ان کے کسی بندے کو نقصان پہنچایا اور خاص طور سے کسی خاص بندے کو نقصان پہنچایا تو سلجوہ کے سلطنت پولا پورے ایک قلعہ کوئل سے ہی اس کا حساب لے گئی اس قبض یورکو سوچ میں پڑ جاتا ہے انڈیاس کہتا ہے لیکن تمہارے دل کو ٹھینڈر پچانے کے لیے میرے پاس کچھ خبریں ہیں مجھے ایک خبر مل گئے اگر ہم نے اس کے لیے ضروری اقدمات اٹھائے تو ملک شاہ کو جو تکلیف پہنچے گی اس کی بازکش ہم کوول میں سنائی دے گی تمہارے دل کو ٹھینڈر پنچانے کے لیے ابھی یہی کافی ہے ہم سلجوہوں کا خون بھائیں گے یہ یورکو اس کا تا ہے ہے نا اور اس کے ساتھ انڈیاس مسکرت ہوئی کہتا ہے جنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا یورکو اس کا تا ہے ٹھیک ہے پھر میں سبت کر لیتا ہوں اس کے ساتھ انڈیاس مسکتاتا ہوا وہاں سے جل پڑتا ہے اس کے بعد میں یہ خفش جگہ دکھائی دیتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آجیس صاحب کہتے ہیں شکر رکھے تم نے یہ مشکل ترین مہم سر کر لیا آپ انہیں اندر سے کرنے کا وقت ہے سنجار کہتا ہے اس مسیح تاجک کے مسئلہ کا کیا ہوا شمبر دکاز نے کس کچھ نہیں بتایا لیکن اس معاملے میں اس کا ہاتھ ضرور ہے اور راست میں گھر لگانے والے بھی تاجر مکھائل کے آدمی تھے میں نے بزگوش اور آیاد کو دکاز پر نظر رکھنے کے لیے وہاں چھوڑا ہے آجی کہتا ہے دیکھو تم لوگ کچھ بھی مت کرنا انہیں بھی وہاں چھڑنے کا کہہ دو اگر ہمارے زمین و دکاز کا کو چھوڑا تو تو ہمارے اور بازانتینیوں کے درمان جگڑا کڑا ہو جائے گا دکاز خود کسی بیڑیے سے کام نہیں ہے اگرچہ اس معاملے سے اس کا طالب بھی ہوا لیکن اس نے اب دے پچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہوگا میں اس مسئلے پر خود نظر رکھوں گا جلد ملوم ہو جائے گا کہ بازانتینیوں کو تم سے کیا دوش منی ہے سنجار کہتا ہے میں آج رات قبیلے میں ہی رہوں گا مجھے اپنی والتہ سے ملنا ہے پھر کال میں بیرام کے پاس جاؤں گا اور اندر جاکہ ثبوتوں کے حصول کے لیے ہاتھ پہ مر گا آج یہ صاحب کہتے ہیں اس بات کا بھی اتمال ہو کہ ہمیں ثبوت پہلی حاصل کر چکے ہیں سلطان کی خواہش ہے کہ میں باطنیوں کا اچھا روح جلد سے جلد سمنے لاؤں اس لئے انہوں نے حکم دیا کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چندوق اور مقتدہ سمانتے اسپان لے کر آئیں اور باطنیوں کو اس کا علم ہوگا تو وہ اس گھنیمت کو حاصل کرنے کے لیے کافلے اوپر حملہ کریں گے سنجار کہتا ہے یوں ان کا اصل چیتہ سامنے آجائے گا سنجار کہتا ہے بہت کو بسار انتظام میں خود کر لوں گا سنجار کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہوگا حاجی کہتا ہے جو ضروری عباب ہو کرنا مگر اس حملے کا باطنیوں کے ساتھ مات ہونا اس لئے کہ ان صاحب کو قتل کیا جائے گا اگر کوئی مجبوری پیش آئے تو ہمیں با سورت پیش کوئی اطلاع دینا اس کے بعد سنجار وہاں سے جانے لگتا ہے تو آگئے جا کر رک جاتا ہے اور حاجی صاحب کہتا ہے تلباز کے دار اور مضبوطی کے ساتھ اپنے میدان میں کلم کو بھی مضبوط کر رہے ہیں حاجی یہ سنجار کہتا ہے میں نے عزفان میں میدان میں ایک عالم کو دیکھا تھا لگتا ہے کہ وہ باطنیوں کی قمت توڑ کر رکھ دیکھا حاجی کہتا ہے وہ ایسا کلم ہے جو انسان کا ایسا انسیکل پیڈیا لکھی گا جو عالمی اسلام کو اس کے خلاف ہونے والے تمام ساجنسوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ ان کا نام ابو حمید گھسالی ہے سنجار کے تمام ان سے اچھی طرح واقف ہوں باس میری جائیت ونہ اور آج ہوئے کہ اس راست میں تم آجی کہتا ہے اس راست میں تم ان کے ساتھ کندے سکندہ ملا کر کھڑے رہو اور زمانے کے ایسے رینما بنو کہ تم کے جس کے ذریعے تروات بھی چنکے اور کلم بھی روشن ہو اس کے ساتھ اس سنجار آجی صاحب کی جانب دکھت بے وان سے چلا جاتا ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ یہ اپسوڈ یہی پہ ختم ہوتی گئے